نمسکار میں ہوں مرتنجے کمار جہاں شام کے ساتھ بج رہے ہیں اور سب سے پہلے روک کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کا خبر یہ ہے کہ ہریانہ میں منوحر لال خٹر سرکار بلانے کا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں ستروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دوسیاند چوٹالا کی جنرنائک جنتا پارٹی نے بی جے پی کو سمرسن دینے کا من بنا لیا ہے بی جے پی نے دلی میں بیٹھیک بلائی ہے وہیں جے جے پی نے کل دلی میں پارٹی بیدھائکوں اور پردادکاریوں کی بیٹھیک بلائی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ستروں کے حوالے سے آ رہی ہے وہ یہ کہ جے جے پی بی جے پی کو سمرسن دے سکتی ہے اور اسے میں منوحر لال خٹر سرکار بنانے کا دعویٰ جلد پیش کر سکتے ہیں ستروں کے حوالے سے یہ خبر اس وقت آ رہی ہے ہریانہ بیدھان سوا چنان کو لے کر اور اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے شاہد ودشت پترکار رامدہ ترپاٹھی ہیں فون لائن پر سر بہت بہت سواگت تھے آپ کا زی بیزنیس پر یہ جو چنانک کی نتیجے آئے وہ چوکانے والے ہیں تھوڑے سے چوکانے والے جو ایکزیٹ پول آئے اس کے ایکوڈنگ اگر ہم ریجلٹ کو دیکھیں تو یہ انوان لگایا نہیں گیا تھا میکر کی بھوکا میں ہریانہ میں ہے جے جے پی بی جے پی کو سمرتھن دے سکتی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کیا ٹپ نہیں ہوگی سر آپ کی پہلی دیکھیں وہ اس لیے سمبھو ہے کی پہلی بات تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سیچیں بھلے کم ہو گئی ہوں لیکن وہ سنگل لارجس پارٹی بنکے اگری ہے اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح بھارتی جنتہ پارٹی میں انہیں نارکیس سے لے کے اور کرناٹک سے لے کے تمام راتیوں میں انہوں نے کسی نہ کسی طرح جبار بنا کے اپنی سرکاریں بنائی ہیں اور چونکہ گورنر اس طرح کینڈر کے پراب میں ہوتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ یہ جانا جادت ہی ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی دور آنی لیکن یہ دیکھیں بی جے پی نیترت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھی ہریانہ میں کیوں ان کو اتنی سیٹیں کم ملی یہ کافی ان کے لیے چنتہ اور بچار کی بات ہونی چاہیے آپ کریں کہ بی جے پی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہریانہ میں اتنی کم سیٹیں کیوں ملی آپ کے حساب سے اتنی کم سیٹیں کیوں ملی دیکھیں جہاں تک گورننس کا سوال ہے اس میں منوحلال کھٹر کا کیونکہ دوسرے یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں جو کسانوں کا جو طبقہ ہے جاڑ بہول وہ بھی ان کے سرکار کے کام کار سے خوش نہیں تھا مجھے تو یہی دو کاران لگتے ہیں کہ ایک تو پرشاسن کے درستے سے ان کا کوئی بہت اچھا نہیں رہا پرفارمنس اور دوسرے کسان جو ہے وہاں ہمیں ساتھ جاڑ راجلیتی ہوتی ہے اور وہ اپنے کو تھوڑا اپیشک بھی محسوس کر رہے تھے لیکن رامدر ترپاڈی جی میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہریانہ کے چناؤں میں جو تصویر سامنے اُبھر کر آئی ہے یہ کیا کیا سیکھ دیتی ہے بی جے پی کو جو مدے لائے گئے تھے چناؤں میں تین سو ستر کا پراشتوات کا ایک مدہ لہرائے گیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اب گراؤنڈ پر ٹھیک ہے یہ مدے اپنی جگہ ہو سکتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر تھوڑی سی اور ان مدوں میں آپ بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے یہ بالکل بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے الٹی میٹلی اور خاص طرح تھی دیکھتی جو راجل سرکار آپ دیان کیجئے کی پہلے بھی پی جے تھی اُتر بھارت کے تین راجیوں میں ہار چکی تھی لوگ سوہ چناؤں سے پہلے تو راجل سرکار کا جو کام ہوتا ہے وہ سیدھے جنتہ کے جن جیون سے جڑا ہوتا ہے تو جو جن جیون سے جڑے مدے ہیں لوگوں فشالی کے مدے ہیں کسانوں کے آمدنی کے مدے ہیں روجگار کے مدے ہیں اگر ان پہ آپ نہیں دھیان دیں گے اور کیول ایموشنل مدوں پہ یا راستی اور راسترواد پہ اگر آپ جور دیں گے تو خاص کر کے راجیوں میں اس کے چناؤں میں آپ کو بہت سفلتا نہیں ملے گی لیکن رامدر تیر پاڑی جی تمام کوششوں کے وابجود پھر بھی کانگریس ٹھیک ہے کہ کسی کو اس پشت بہومت نہیں ہے لیکن کانگریس بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ گراؤن پر محنت کر نہیں پائی پبلک کو کنونس نہیں کر پائی جتنے مدے تھے وہ پبلک تک ٹھیک طریقے سے رکھ نہیں پائی اور کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے بھی آتمنتھن کا یہ وشہ ہے کہ جی جی پی جو کی میں ایک سال پرانی پارٹی ہے اور وہ کینگ میکر کی بھوکا میں آ جاتی ہے اور کانگریس جیسی ایک بڑی پرانی پارٹی وہاں پر کوئی بڑا رول پلے نہیں کر پاتی ہے دیکھیں نمبر دو پہ تو وہاں کانگریس پالٹی ہے لیکن کانگریس میں جو بڑا مددہ یہ ہے ابھی سلمان کلشید نے بھی کہا کہ مارا نیتا ہی چھوڑ کے بھاگیا تو کانگریس میں ہے نیترت و ہینتا کی اسکتی ہے جو سونیا گاندی ہیں وہ ایک سٹاوپ بیپ ارنیجمنٹ کے طور پر ادھیرکش ہیں اور ابھی حال ہی میں وہ ہریارہ کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا نیترت و پہنچ کانگریس میں بہت آنیلنے کی اسکتی ہے نیچے کی اسکتی ہے اور نیترت و بھی نہیں ہے اور نیتی ہو کے سوال پہ بہت بسکتہ نہیں ہے کانگریس میں تو جاہی رہے گی کانگریس کو تو اپنا گھر ٹھیک ہی کرنا پڑے گا ٹھیک بات ہے آپ سر بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس بیچ ہمارے سمجھتا پاون ترپارٹی جڑ چکے ہیں فون لائن پر پاون کیا تازہ آپ ڈیٹ ہے کیونکہ ستروں ریالیٹی ہے آپ بلکل دیکھیں اس پورے معاملے کو لے کر ایک میٹنگ کل جی جی پی کی جو راشتر دکھ ہیں انہوں نے بلائی ہے ساری ویڈھائی کو اور کل ڈلی میں بیٹھا ہوگی اور وہیں پر اگر بات کریں آکڑوں کی تو آکڑوں تو بھی اگر نظر ڈالی جائے تو چالیس کے آس پاس بلکل بی جی پی جو ہے اس پہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کافی پاس ہے سکتہ میں پہنچنے کو تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر بی جی پی پوری سی میند کرے گی نردلیوں اور انہوں کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں وہ سرکار بنانے کے اسٹیپ پر پوری طریقے سے آگے بل سکتی ہے اور اگر جی جی پی کی بات کریں تو جی جی پی نے کل ایک ایک امپورٹن بیٹھاک بلائی ہے اس بیٹھاک کو کے بعد ہی یہ کیسا لیا جائے گا کہ جی جی پی کے پاس جو چابی ہے اسے کس باڈی کا تعلہ کھولا جائے اور اپنے لیے بھی ایک سرچت اور اچھا حسان بھاریاں سرکار میں لیا جا سکے تو ان سارے مدوں پر کل کہیں نہ کہیں ایک مہت پول بیٹھاک ہوگی چرچہ ہوگی اس کے بعد ہی پیسہ ہیا جائے گا جی جی پی کی طرف سے کہ کس سالے کی چابی ان کے چابی کے دورہ کھولا جائے گا جی کانگریس کی رنیتی کے بارے میں کوئی جانکاری آپ کو مل پا رہی ہے کہ کانگریس کا اگلا روح کیا ہوگا جی پی پوری طریقے سے اس پیاس میں ہے کہ جی جی پی کو وہ کسی طریقے سے ساتھ سکے اور کئی ایسے جو ہم لوگوں کو خبر مل رہی ہے اس کے مطابق کہیں نہ کہیں کئی ایسے پرلوبن اور ایسے جو لاب کے پد ہے اور بہت سارے جو پد ہے وہ تہی نہ کہیں آفر کیے جا رہے ہیں کانگریس کی طرف سے جی پی کو ساتھنے کے لیے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جی پی کو اپنے ساتھ لاتر سرکار بنانے کی طرف کانگریس بھی قدم بلا سکے لیکن اگر موجودہ نظر ڈالے تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی بی جی پی کا پڑھڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے اس لیے یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اگر جی جی پی کل اپنے مہت پور بیٹک کے بعد اگر بی جی پی کو پوری طریقے سے سمرسن دینے کا پیسلہ کرتی ہے تو کہیں کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جو آن میں نیردلی ہیں ان سے کہیں نہ کہیں بی جی پی کے جو بلے لیڈر ہیں وہ سمپرک میں ہیں اور ان کو اپنے کی کوشش لگاتا جاری ہے چلی ہے بہت شکریہ پاون آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے رامدہ ترباڑی جی ایک سوال سر میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں آخری سوال وہ یہ کہ مہراشت میں بی جی پی شیف سینا گڑ بندن کی جیت ہوئی ہے اور بہمت کانکڑا ان دونوں پارٹیوں نے پار کیا ہے مل کے لیکن یہاں پر کیا کچھ چناوی سمکرن آپ دیکھ رہے ہیں بارگیننگ دیکھ رہے ہیں یہاں کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے آپ کا مہراشتر کے بارے میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو نتیجے آئے ہیں اس کے بعد سیو سینا جو دعویٰ کر سکتی تھی مکہ منتری پر کے لیے پہلے یا آدھے آدھے سمیں کے لیے انہوں نے کہا تھا تو مجھے لگتا ہے سیو سینا کا دعویٰ تھوڑا کمجور پڑھنا چاہیے لیکن ادھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جتنا کمجور سمجھتے تھے لوگ کانگریس کو یا تو ان کی پرفارمنس بھی اچھی آئی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا بی جے پی کو آگے ہے خاص کر کے جو کسانوں کے مسئلے ہیں اور پیروڈگاری کے مسئلے ہیں مجھے لگتا ہے ان پر دھیان دینا پڑے گا چلیے بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ جنڑنے کیلئے لیکن تاجہ خبر تو یہی ہے کہ ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار بننے کی شمبابنہ دیکھ رہی ہے اور جے جے پی بی جے پی کو سمرتھن دے سکتی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں تو آئیے سناتے ہیں آپ کو کہ اس سے پہلے آج جے جے پی کے نیتا دشین چوٹالا نے کیا کہا ہے میرے پاس صرف یہ آپ کے کیمرے کے ڈنڈے آ رہے ہیں جو میرے کو بتایا جا رہا ہے کیا ریزلٹ ہے پردیش کے اندر جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے اوپر سارے مل بیٹھ کر جو بدھائک ہوں گے نیشنل اگلیگیوٹیف کے ممبر ہیں میرے فون دونوں میری گاڑی میں ہیں میری کسی سے ترچہ نہیں اور ادھر ہریانہ میں منوہر سرکار کو مشکل میں ڈالنے والے بھوپیندر ہڈڈا نے باقی دلوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سب کاؤنگریس کے ساتھ آئیں دیکھئے بھوپیندر ہڈڈا کی زی میڈیا سے خاص بات چیت ہمارے ساتھ ہیں پورو مکہ منتری بھوپیندر ہڈڈا صاحب جو امید تھی وہ ایسا ہی نتیجہ نکلا ہے ڈالنے والے دیکھئے ہمارے کو امید تھی کی سرکار کے خلاف جو ہریانے میں بازہ پاس کا جنادیش اس کے خلاف آئے گا جنادیش اس کے خلاف آیا ہے جو مددے تھے آپ کو لگتا ہے کیا وہ مددے تھے جس کو لے کر آپ ہیٹ کیے جو لوگوں کو چھو رہے تھے جس کو آپ نے اٹھایا ہے یہ بھارت جو ہریانے سرکار کی وفلتا ہے اور ہمارے سمید کی سرکار کی اپلبدیاں مکھے مددے یہی تھے کیونکہ دو دو ہزار چودہ میں جو پردیش نمبر ون پرتیوکتی آئے میں پرتیوکتی نویش میں چھوڑا تھا ہم نے وہ آج نمبر ون ہوگیا بیرودگاری میں نمبر ون ہوگیا پراد میں سرکار کیسے بنائیں گے سرکار بنانے کے لیے ہریانے کے لوگوں کو سب کو مان کرنا چاہیے جو اس کے خلاف جو بھی لڑے ہیں چاہے کاؤنگریس ہے چاہے جیجے پی ہے چاہے آلڈی ہے بی ایس پی ہے انڈیپینٹس ہیں سب کو اکٹھا ہو کر ایک مجبور سرکار بنانے چاہیے آپ نے عروب لگایا کہ نردلیہ بیدھائکوں کو توڑنے کی اور کئی نہ کئی منانے کو کوشش کر رہے ہیں کچھ کچھ آدھیکاریوں کی شکایت میں نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں ان سے ان لوگ سے آپ کی بات بھی لیکنی ہوئی ہے نہیں میرے پاس کمپلینٹ آئی ہے آپ چناؤ آئے اوگ سے بات کریں گے شکایت کریں گے آپ نے بھی کہا ہے وہ تو دیا گھوٹا صاحب جن کا کہنا ہے کہ ہم چناؤ آئے اوگ سے شکایت کریں گا اور میری بات ہوئی ہے اور بی جے پی کے لوگ پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ربی ترپاٹ زی میڈیا چلے یہ تو بات ہو گئی ہریانہ کی کیا تازہ تصویر ابر کر آ رہی ہے یہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مہراشت کے مہراشت کو لے کر کیا خبریں ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مہراشت چناؤ کو لے کر کچھ بڑی باتیں آپ تک کیا نکل کر آئی ہیں جو جاننا آپ کے لئے ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ مہراشت میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے روزانہ میں ایک سو دو سیتوں پر آگے چل رہی ہے بی جے پی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مہراشت میں بی جے پی سب سے نا گڑ بندن کا گڑ بندن پوری طرح سے پونڈ بہمت کی اور بڑھ رہی ہے روزانہ میں ایک سو انسٹھ سیتوں پر ڈی اے آگے ہے تو یہاں پر جو جادوی آنکڑا ہے سرکار بنانے کا ان آنکڑوں سے بی جے پی اور سب سے نا کا گڑ بندن اوپر ہے ادھر ٹھاکر نے بی جے پی کو یاد دلائیا ہے فیفٹی فیفٹی کا فارمولا یہ ایک بڑی بات ہے اور اب دیکھنا ہوگا کیا مخمنتری پد کو لے کر کے دونوں پارٹیوں میں بات چیت ہوتی ہے فیصلہ ہوتا ہے کانگریز ایم سی پی ابھی تک سو سیتوں پر آگے ہے یہ دونوں گڑ بندن بھی پچھلی بار کے مقابلے زیادہ سیتوں پر آگے چل رہے ہیں شرط وار نے سیفتنا سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا ہے وار نے کہا ہے کہ سیفتنا کے ساتھ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے چناؤے بی جے پی کا ساور کر پر کارڈ فیل ہوا ہے یہ بات ویرپا مویلی نے کہی ہے جو کانگریز کے نیتا ہے ناکپور پششن سیٹ سے سی ایم ڈیویندر پڑنویز کی جیت ہوئی ہے اور دست بھی بڑی بات یہ ہے کہ پنکجا مونڈے قریب بائیس ہزار ووٹوں سے پرلی ویدھان سبا سیٹ سے چناؤ ہار گئی ہے تو یہ کچھ بڑی باتیں ہیں مہراشت چناؤ ڈیویندر پڑنویز نے کیا کہا ہے یہ سناتے ہیں ڈیویندر پڑنویز کی جیت ہم کو دی ہے اس کے لیے میں مہراشت کی جنتہ کا بہت بہت آبھار ویکت کرتا ہوں ایک بڑا ہی سپسٹ مینڈیٹ مہاراشت کی جنتہ نے ہمارے ایلائنس کو ہماری مہاییوتی کو یہاں پر دیا ہے اور اس لیے مہاراشت کی جنتہ کا میں آبھاری ہوں میں ساتھی میں آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں ہمارے نیتا اور भारत के प्रधान मंत्री आदर्णिय नरेंदर मोदी जी का साथी में हमारे अद्यक्ष अमिद्भाई शाह जी का और हमारे कार्याद्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कि जिन्होंने इस पूरे चुनाव में हमारा मार्क दर्शन किया और हमारा होसला भी बढ़ाया और उधर शिप्षेना अध्यक्ष के मन में क्या है इस पर भी उन्होंने खुल कर बोल दिया है मुखमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि महराष्ट का अगला मुखमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल है ये मसला एहम है मैं मैं कहरा हूं हम दोनों मिलकर कह रहे हैं और आप सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो और आईए अब आपको सुनाते हैं कि चुना और नतीजों के बाद आदित ठाकरे ने क्या कहा है थैंक्यू इंक्यू प्लेस्ट में विट सो मच माजन और सो मेनी वोट्स कर दो 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 میں نے یہ